معروف کالم نگار، سناخان، براد کاسٹر، سابق پروڈیسر ریڈیو پاکستان بہاولپور اور ریڈیو پاکستان بہاولپور کے مقبول ترین پروگرام جمہور دی آواز کے ہر دل عزیز کمپیئر حافظ محمد اجمل ملک قادری گویستہ صبح بہاولپور میں ستا سٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے اس حوالے سے دیکھئے یہ ریپورٹ مولا یا صلی وسلم دائم آبداً على حبیب کا خیر الخلق کل ہمی محمد سید القونین والساقلین والفریقین من عرب و من عجمی یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاسدنا واغفر لنا مامزا یا واسعالکرمی معروف کالم نگار سناخان براد کاسٹر سابق پروڈیسر ریڈیو پاکستان بہاولپور اور ریڈیو پاکستان بہاولپور کے مقبول ترین پروگرام جمہور دی آواز کے حردیل عزیز عظیم کمپیر حافظ محمد اجمل ملک قادری گزیستہ صبح بہاولپور میں سٹھ سر سال کی عمر میں وفات پا گئے ملک نامور براد کاسٹر محمد اجمل ملک یکم جنوری انیس سو چون کو بہاولپور میں پیدا ہوئے اسلامیہ ہائی سکول بہاولپور سے میٹرک کیا عالی تعلیم اسلامیہ یونیورسٹری بہاولپور سے حاصل کی بعد ازا ریڈیو پاکستان بہاولپور کے قیام اور آغاز نشریہ سے آواز کی دنیا سے وبستہ ہو گئے ورہوم اجمل ملک ریڈیو پاکستان بہاولپور کی مقبول آواز تھے انہوں نے اپنے فنی سفر کا آغاز بطور میزبان پروگرام جنور دی آواز کی کمپیرنگ سے کیا محمد اجمل ملک ریڈیو پاکستان بہاولپور کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن جولائی انیس سو پنچھتر سے لے کر تعدہ میں آخر اسی ریڈیو سٹیشن سے منسلک رہے ریڈیو پاکستان بہاولپور کا جمہور دی آواز آپ کی آواز میں نشر ہونے والا ایک مشہور پروگرام تھا جسے خاص و عام میں بے پناہ مقبولیت حاصل تھی اجمل ملک مرہوم کو سب سے زیادہ مقبولیت اور کامیابی ریڈیو پاکستان بہاولپور کے پروگرام جمہور دی آواز سے ملی تھی اس پروگرام کا نام آغاز میں وسطیاں جھوکاں ہوتا تھا اس پروگرام میں ملک اور میاں سائن کی جوڑی بہت مقبول ہوئی تھی اس پروگرام میں میاں عبد الرحمان میاں سائن کا کردار ادا کرتے تھے اور محمد اجمل ملک ملک صاحب کا کردار ادا کرتے تھے اور دونوں اپنے اپنے کرداروں میں اتنا ڈوب کر صداکاری کرتے کہ ان کی صداکاری کی دعات دی جاتی تھی ملک میاں سامائین کے لیے ایک معلومات کا خزانہ تھے ملک اور میاں سائن کی یہ جوڑی ایک طویل عرصے تک ریڈیو سامائین کی سماعاتوں میں رس گھولتی رہی محمد اجمل ملک کی کریڈٹ پر ایک اور نشریاتی خدمت دہی لوک میلے کی روایت دہاتی بھائیوں کے پروگرام جمہورتی آواز کے مقبول سلسلے جھوکاں دے میلے وسطیاں جھوکاں دے مہمان اور وسطی وسطی ڈیڑا ڈیڑا کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی مختلف ناموں سے نشر ہونے والے ان دہی اسٹیج شو کو نصر اللہ خان ناصر ساجد حسن دورانی اور محمد اجمل ملک پیش کرتے رہے ان دہی اسٹیج شو میں ہزاروں کی تعداد میں دہاتی بھائی شریک ہو کر اس پروگرام کی رونک بڑھاتے بہاول پورڈ ڈیویجن کی ایک سو ایک بستیوں میں ریڈیو پروگرام ریکارڈ کر کے پیش کیا جاتا ان تمام اسٹیج پروگراموں کی میز بانی کرنے کا شرف اجمل ملک کو نصیب ہوا پھر یوں ہوا کہ میاں عبد الرحمن کی وفاست سے یہ جوڑی ٹوٹ گئی محمد اجمل ملک کا ایک اور بہت مقبول پروگرام روحی رنگ رنگ لڑی تھا روحی چولستان اور دہات کے سامعین میں بے پناہ مقبول تھا اجمل ملک کی جاندار کمپیرنگ میں صبح کی نشریات میں پروگرام نمی سویل شروع کیا گیا اس پروگرام نے مقبولیت کے کئی ریکارڈ قائم کی محمد اجمل ملک کی کریڈٹ پر ایک اور اہم بات بہاول پورڈ ڈیویجن میں صدر مملکت وزیر آزم پاکستان گورنر پنجاب کے عوامی جلسوں کی میزبانی بھی رہی محمد اجمل ملک اپنی مقبول میزبانی کی ویاں سے تقریبات کے منتظمین کی اولین ترجیح ہوتے تھے اور سرائیکی زبان اور عدب کا گہرہ متعلہ رکھتے تھے علاقے کی تحریک تحزیب اور ثقافت کا وسیع لو رکھتے تھے مرہوم اجمل ملک مذہبی محافل میں بھی دینی موضوعات پر بھی گھنٹوں تقریر کر سکتے تھے یہ ان کی ایک ایک ایکسٹرا خوبی تھی حافظ محمد اجمل ملک کا ہمیشہ این این نیوز کے ساتھ دلی لگاؤ رہا کفتتائی تقریب میں بطور میمان عزاز شرکت کی بعد ازاں وقتن فوقتن مختلی پروگاموں میں رونک افروز ہوئے لائیو پروگام میں عوامی شعور کی بیداری اور اہم معلومات کی فرہمی کا ریکارڈ اگر محفوظ ہوتا تو یقیناً اس لائق تھا کہ محمد اجمل ملک کی نشریاتی خدمات پر یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کی جاتی مرہوم اجمل ملک کی مقبولیت کا واضح ثبوت یہ تھا کہ ان کو نشریاتی خدمات کے اعتراف میں صوبائی اور قومی سطح کا پی بی سی ایکسی لینس ایوارڈ کا اعزاز دیا گیا ریڈیو پاکستان بہاول پور کی یہ توانہ اور خوبصورت آواز چوبیس سپتمبر دو ہزار اکیس جمعت المبارک کی صبح ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئی لیکن ریڈیو پاکستان کے سامائین کے دلوں میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے